السلام علیکم و السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة الكافرون کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آج کا سبب سورة الكافرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ نہیں میں نے بتا دی ہے تنجار ویڈیو بنائی ہے اعوذ باللہ جنہوں نے پہلے ویڈیو سنی ہے ان کو پتا ہے کہ اللہ کے نام کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کمنٹس میں لکھ کے آپ خود ہی بتائیں کہ اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے اب میں نہیں بتاؤں گا آگے جی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اس یا کو چار حرکت کھیجیں گے جنابِ اللہ کوئی نہیں کھیجتے ہم چار حرکت یا پانچ حرکت حرکت کس کو بولا جاتا ہے ایک حرکت دو تین چار پانچ چار بس چار تک کھیجنا اس کو پسند ہے کیونکہ یہاں پہ جو مد آ رہی ہے وہ ہے مد منفصل جائز مد منفصل جائز چار سے پانچ حرکت کھیجنا اس کا حق ہے بہتر چار حرکت ہی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدْ مَا تَعْبُدُونَ لَا أَعْبُدْ مَا تَعْبُدُونَ غلط لَا أَعْبُدْ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ دِ قَلْقَلَا قَافْ طَابَ جِيم دَال پانچ ورڈز حروف القلقلہ کے پہلے بتایا سورة الاخلاص میں بھی وہاں سن لیں لَا أَعْبُدْ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ قَالْقَلَا مِرَا فُونَ عَابِدُونَ مَا بُولِهِ يَوْطَابِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا أَعْبَدْتُمْ لَكُمْ دِينُ وَلِيَدِينَ اتنی صورتیں تو اللہ کے بندوں یاد کر لیں کہ کہیں مجمع کے اندر کوئی آپ کو پکڑ کے آگے کھڑا کر دیں کہ حضرت نماز پڑھا لیں تو تجوید کے ساتھ تین سے چار صورتیں تو یاد کر لیں آپ ایک جرنل سٹور والے کی دکان پہ چلے جائیں آپ ہزار چیزیں اس کی دکان پہ بڑھی ہوں گی اور ہر چیز کی قیمت اس کو بتا ہوگی کتنے کی ہے اس کو برینڈ بھی بتا ہوگا یہ کہاں سے ہے اور یہ بھی بتا ہوگا کہ میں نے کتنے کی خریدی ہے اور میں نے آگے کتنے کی بیچنی ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سے یہ پوچھ لیں کہ نماز کے بعد آئیت القرصی ذرا پڑھ کے سنا دیں آپ مجھے صحیح طریقے سے وہ اس بندے کو نہیں آتی ہو پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں پھر دوسروں کی غلطیاں نکالیں تو اللہ تعالی ہم سب کو عامل کرنے کی توفیق عطا فرمیں اس حورتوں کو یاد کریں میں نے بہت سی اس طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی ہیں تو قرآن یاد کریں اللہ کے بندوں چھوڑیں ساری باتوں کو